بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دانی شاگری کلچر میں ایک خوش آمدید میاں چننوں کے ایریے سے آرف والا اکارا کے ایریے سے خادوں کی قیمتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خادیں کسانوں کو کس ریٹ پل مر رہی ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ دن ہر دن جو چڑتا دن ہے خادوں کی قیمتوں کے اندر کمی دیکھی جارہی ہے کسان بہت خوش ہے جہاں پر خادوں کی قیمتوں کے اندر کمی دیکھی جارہی ہے ایک طرف کسان خوش ہو رہا ہے وہیں پر جو اجناس کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں مکہی کا حساب لگائیں مکہی کے لیے خادوں کی ضرورت ہے کافی بڑی مکہی ہو رہی ہے ایک ماہ تک نہیں بھی منڈیوں کے اندر آ جائے گی تو مکہی کی جو اس وقت قیمت چاہ رہی ہے دس سے بارہ موسٹر کے آپ نے میری پچھلی ویڈیو کے اندر سنا آگا کہ جو مکہی کی قیمت ہے وہ بائیس سور پہ تک آ گئی ہے لیکن وہ دس سے بارہ موسٹر کی ہے اگر سردیوں کی مکہی اس دفعہ آئے گی تو سردیوں کی مکہی کا آپ حساب لگا لیں کہ اس کا جو موسٹر ہوتا ہے وہ چودہ سے سولہ ہوتا ہے چودہ سے سولہ موسٹر کی جو مکہی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ دوزار لگے گا ظاہر ہی بات ہے جب دس سے بارہ موسٹر کی مکہی کا بائیس سور پہ لگ رہا ہے تو ابھی آؤٹ آف سیزن ہے آؤٹ آف سیزن یہ مکہی ڈیلی کی بنیاد کے اوپر منڈیوں کے اندر آ رہی ہے باقی دوزار سے کم ہوگا تو حکومت سے گزاری شاہ کے جس طرح ہر دن جو خادی کی قیمتیں کم کر رہی ہے مزید جو قیمتیں ہیں اس کی کم کی جائے تاکہ کسان کے اوپر بوجھ کم ہو کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ایک کسان دوستہ اس سے بتا رہا تھا کہ جو مکہی کا خرچہ ہے ہم نے ٹوٹل حساب لیا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں بچ رہا یعنی اگر سو من پر اکڑ ایوریج آتی ہے سردیوں میں اتنی آتی نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہے اگر سو من پر اکڑ ایوریج آ رہی ہے تو اگر وہ ہماری چودہ سے سولہ موسٹر ہے تو دوزار روپے کے حساب سے بھی آئی کا جو جو حل چلانا ہے اگر وہ اگر آپ کی زمین اپنی نہیں ہے تو ٹھیکا مکہی کا جو بیچ دس ہزار والا تھا وہ بیس ہزار میں پہنچ گیا ٹوٹل حساب لگایا جو تو مکہی کا خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا تو حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ خادوں کا ریٹ مزید کم کیے جائیں تاکہ جہاں پر مکہی سو من بہت جو بہت اچھی ایوریج ہے سبجیوں کی وہ بتائی یہ ایوریج آتی ہے مکہی کی تو اس کا کیسے خرچہ نکلے گا یہ آپ سوچ سکتے ہیں باقی اس وقت جو ڈی اے پی ہے وہ کل کی نسبت آج مزید سستی ہوگی گیارانزار پانچ سو رپے میں مل رہی ہے میاں چنو ایریا کے اندر جو ڈی اے پی ہے گیارانزار پانچ سو رپے میں آرف والا اور اکاڑا میں گیارانزار چھ سو رپے ریٹ ہے سو رپے زیادہ ریٹ ہے کل جو تھا خادوں کی قیمتیں میاں چنو کے اندر زیادہ تھی اور آرف والا اور اکاڑے کے اندر کم تھی آج اکاڑے اور آرف والا میں زیادہ ہیں میاں چنو میں کم ہیں اسی طرح سونا یوریا کی بات کی جائے تو سونا یوریا کی قیمت کے اندر بھی کافی زیادہ کمی دیکھی گئی ہے تین ہزار چھ سو رپے سے لے کر تین ہزار سات سو رپے تک ٹاپ ریٹ ہے نائٹرو فاس خاد کی بات کی جائے تو نائٹرو فاس خاد کی بھی قیمت تو قیمت کے اندر آج کافی زیادہ کمی دیکھی گئی ہے 6300 سے لے کر 6500 پیٹا ہے جو نائٹرو فاس خاد مل رہی ہے یہ تمام طرح آپ کو ارکاڑا عرف والا اور میہ چنو کے ایریے سے ریکھ دیئے گئے ہیں آپ کا علاقہ کونسا ہے آپ کے علاقے کے اندر کیا قیمت ہے خاد کی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا مکہی کے اوپر جو بات کی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ